اسلام علیکم دوستو میں ہوں آزم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آزم علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے غصے پر کیس طرح قابو پا سکتے ہیں دوستو غصے سے مراد ایسی نفسیاتی قفیات ہوتی ہے جو انسان کے اندرونی کشمکش اور منفی جذبات کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دیلو دماغ میں ایک عجیب سی کفیت تاری ہو جاتی ہے اور انسان خود پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہے غصہ ایک ایسی کفیت ہے جب انسان کی حالت اس کے اپنے بات سے بالاتار ہو جاتی ہے اور اس کفیت میں شیطان کو اس کے اوپر قابو پانے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ پوری طرح سے اس پر تسلط قائم کر کے اس سے وہ تمام افائل بھی کروا دیتا ہے جو کہ عام حالت میں انسان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا شدید ترین غصے کی حالت کو کنٹرول کرنے کے کچھ مجرب نقصے بتائے جا رہے ہیں جن کی مدہ سے انسان غصے کی حالت کو نہ صرف کنٹرول کر سکتا ہے بلکہ شرمندگی سے بھی بچ سکتا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل عظم علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنٹی رہیں نمبر 5 اپنی حالت کو تبدیل کر لیں اگر آپ شدید ترین غصہ محسوس کر رہے ہو اور شدید اشتعال کا شکار ہو تو آپ کو چاہیے کہ اپنی حالت کو تبدیل کر لیں یعنی اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور اگر آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں اس سے آپ کے وہ آساب جو بدترین غزب کا شکار ہیں ریلیکس ہو جائیں گے نمبر 4 پانی پینے پانی کو اللہ تعالی نے یہ شعر وقشا ہے کہ وہ آگ کو بھی تھنڈا کر دیتا ہے غصہ بھی ایک آگ کی طرح ہوتا ہے اس لیے چاند گھوٹ تھنڈے پانی کے پیئیں اور بعد میں آپ مفید محسوس کریں گے نمبر 3 الٹی گھنٹی گھننا شروع کر دیں شدید غصے کی حالت میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے الٹی گھنٹی گھننا شروع کر دیں اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں گھنٹی یا داشت میں محفوظ ہوتی ہے مگر جب انسان الٹی گھنٹی گھننا شروع کر دیتا ہے تو اس کا دماغ غصے کو بھول کر اس گھنٹی کو یاد کرنے لگتا ہے جیسے غصہ کام ہو جاتا ہے نمبر 2 غصہ ایک شیطانی فیل ہے اور اس سے بچنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہے اس لیے غصے کی صورت میں عوض بللہ من الشیطان الرجیم کا غصہ بار بار کریں اس سے اللہ تعالی آپ کو خود ہی اس غصے سے بچنے کی طاقت فرام کر دے گا نمبر 1 وضو کریں وضو کے ارکان میں اللہ تعالی نے ان اصاب تک پانی پہنچانے کا احتمام کیا ہے جو انسان کے ان اصاب کو سکون فرام کرتے ہیں جو کہ غصے کا بحث بنتے ہیں غصہ ایک فطری عمل ہے اس لیے اس کو دبانے کے بجائے اپنے غصے کا مصبت انداز میں اظہار کو اپنائیں ورنہ یہ صحت کے لیے نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی